ویلکم بیک دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو ٹیمیں کوالی فائی کر چکی ہیں اور سب سے دلچسک لڑائی چین نئی ورسس آر سی بی کی ٹیم کی ہوگی کیونکہ یہ دونوں ہی ٹیمیں جیتنے کے بعد کوالی فائی کر جائیں گی لیکن اس میں کچھ سرطیں ہوں گی آر سی بی کے لیے جبکہ چین نئی کے لیے کوئی سرطیں نہیں ہوں گی اگر وہ جیتی ہے چاہے وہ ایک ہی رن سے جیتے تو کوالی فائی کر جائے گی اس کے بارے میں ہم پوری چرچہ کریں گے اس سے پہلے آپ ہماری چینل کو اگر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس کے لیے دس ٹیمیں بھاگ لے رہی ہیں جس میں سے دو ٹیمیں کوالی فائی کر چکی ہیں کے کے آر اور راجستان رویلز رسی بی اور سی ایس کے میچ کی بات کرنے سے پہلے ہم پہلے بات کریں گے سنرائز ہیدر آباد کی ہیدر آباد کے بارہ میچ میں چودہ انکھ ہیں اگر اس کو کوالی فائی کرنا ہے تو کم سے کم اس کو ایک انکھ کی ضرورت پڑے گی سنرائز ہیدر آباد اپنے باقی بچے دو میچ میں سے اگر ایک بھی میچ جیتی ہے یا بارش کے قانون اس کا کوئی بھی ایک میچ دھل جاتا ہے یعنی ڈرو ہو جاتا ہے تو اس کو کم سے کم ایک انکھ مل جائے گا کہ وہ کوالی فائی کر جائے گی یعنی پلے آف میں جنہیں اپنی پکی کر لے گی تو یہ تھی سنرائز ہیدر آباد کی بات دوستو اب بات کرتے ہیں آج کے سب سیمنٹ ٹوپک رسی بی ورسس سی ایس کے میچ کے بارے میں یدی چین نئی ایک رن سے بھی رسی بی کو ہرا دیتی ہے تو چین نئی کوالی فائی کر جائے گی اٹھارہ مئی دو جار چوبیس کوئی پتہ لگ پائے گا کہ آر سی بی کوالی فائی کر پائے گی یا نہیں آر سی بی اٹھارہ اور یا اٹھارہ رن سے میچ جیتی ہے تو یہ بلکل پک کا کنفرم نہیں ہے چونکہ جس دن آر سی بی ورسس سی ایس کے کا میچ ہوگا اسی دن صحیح پتہ چل پائے گا کہ آر سی بی کو کتنے رنوں سے میچ جیتنا ہوگا پلے آف میں جنگہ پکی کرنے کے لیے دوستو آج یہ میرا پہلا لونگ ویڈیو تھا اس لیے مجھے آپ کے دھیر سارے سپورٹ کی ضرورت ہے دھنے وال